بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں بزرکار ہوں ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج کس ویلوگ کے اندر تمام صحافتی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے حق اور سچ کی آواز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پاکستان کا ڈائلنگ کو کیا ہے اس سوال کا جواب بچے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کا ڈائلنگ کوڈ نائن جی ٹو ہے یہ ایک طرح سے ہمارے ملک کا شناختی کارڈ نمبر ہے اس کے ذریعے ہمارا باقی دنیا سے رابطہ ممکن ہے لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈائلنگ کوڈ کے نظام میں سب سے پہلا نمبر یعنی ایک نمبر کس کا ہے یہ انکل سام کے دیس امریکہ اور اس کے بریازم پر موجود بیگر ملکوں کا کوڈ ہے اس کو نارتھ امریکن نمبرنگ پلین یا این اے این پی کہا جاتا ہے جو بھی اس ممالک کے پچیس خطوں کے لیے ایک ٹیلی فون نمبرنگ پلین ہے جس میں شمالی امریکہ اور بحر القاہل کے ممالک شامل ہیں یہ گروپ تاریخی طور پر ورلڈ زون ون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کا بن لقوامی کالنگ پروڈ ایک ہے شمالی امریکہ کی کچھ ممالک خاص طور پر میکسی کو اس کا حصہ نہیں ہے این اے این پی گویسل میں 1940 کی دہائی میں امریکی ٹیلی فون این ٹیلی گراف کمپنی نے بیل سسٹم اور شمالی امریکہ کی آزار ٹیلی فون آپریٹرز کے لیے وضع کیا تھا تاکہ پچھلی دہائیوں میں قائم کیے گئے وطنوے مقامی نمبروں کے منصوبوں کو یک جا کیا جا سکے امریکی ٹیلی فون این ٹیلی گراف کمپنی ایک عرصے تک یہ سسٹم چلاتی رہی لیکن پھر اسے نورتھ امریکن نمبرنگ پلین اڈمنسٹریٹر کے سپورت کر دیا گیا یہ ایک ایسی سروس ہے جسے فیڈرل کمیونکیشن کمیشن نے نیجی شعبے سے حاصل کیا ہے اب ہر ملک کی نمروں کے حوالے سے الگ الگ اتھارٹی ہے جو اپنے ملک کے نمروں کی ذمہ دار ہوتی ہے مثال کے طور پر امریکہ میں فیڈرل کمیونکیشن کمیشن جبکہ کینیڈا نے نمبرنگ کے فیصلے کینیڈین نمبرنگ اڈمنسٹریشن کنسورشیم کے ذریعے کیے جاتے ہیں ن اے ان پی اپنے ارکان کے علاقوں کو نمبرنگ پلین ایریاز میں تقسیم کرتا ہے جنہیں عددی طور پر تین ہنسوں والے ٹیلی فون نمبر کے ساتھ اور ان کے انکور کیے جاتے ہیں جسے عام طور پر ایریا کورڈ کہا جاتا ہے ہر ٹیلی فون کو ساتھ ہنسوں کا ایک منفرد ٹیلی فون نمبر صرف اس کے متعلقہ نمبر پلین کے علاقے میں تفویز کیا جاتا ہے ٹیلی فون نمبر تین ہنسوں کے مرکزی آفیس کورڈ اور چار ہنسوں کے سٹیشن نمبر پر مشتمل ہوتا ہے ایریا کورڈ اور ٹیلی فون نمبر کا امتظاز پبلک سویسٹ ٹیلی فون نیٹورک میں روٹنگ اڈریس کے طور پر کام کرتا ہے امریکہ میں نمبرنگ کے سسٹم کو 1984 میں بیل کمیونکیشن ریسرٹس کو منتقل کر دیا گیا جو کہ نئے بنائے گئے مقامی ایکسچینج کریئر کے لیے خدمات انجام دینے کے لیے تخلیق کی گئی تھی انیس جنوری 1998 کو اس کو واشنگٹن ڈی سی میں لاک ہیڈ مارٹن کے آئے ایم ایس وی ان میں منتقل کر دیا گیا یہ وہی لاک ہیڈ مارٹن ہے جو دنیا میں سب سے جدید ترین جنگی جہاز بنانے کے حوالے سے اپنی شناخت رکھتی ہے نورت امریکن نمبرنگ پلین خاص طور پر سلللر فونز کے لیے خصوصی غیر جغرافیائی ایریا کوڈز متعین نہیں کرتا جیسا کہ کچھ دیگر پاومی ٹیلی فون انتظامیہ میں رواز ہے کینیڈا میں ایریا کوڈ سکس ڈبل زیرو میں صرف ایک علاقائی ریایت موجود ہے سلللر سروسز کے لیے این اے ان پی میں ٹیلی فون نمبرز ہر ایریا کوڈ کے اندر خصوصی مرکزی آفیس کے ساتھکوں سے مختص کیے جاتے ہیں این اے ان پی کا تخمینہ ہے کہ موجودہ نمبرنگ سسٹم دوزار انچاس تک کافی ہوگا کیونکہ ہر سال 674 نمبرنگ پلین ایریاز اور تین ہزار تین سو نوے مرکزی آفیس کوڈز دستیاب رہیں گے دوزار انچاس کے بعد کے نمبروں کے پلین کے حوالے سے منصوبہ بندی ابھی سے شروع کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ایلیا کوڈ کے شروع میں یا آخر میں ایک یا صفر کا ہنسہ شامل کر دیا جائے یعنی سے ساتھ ہنسوں والے سبسکرائبر نمبر سے پہلے لگا دیا جائے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی تب تک کے لیے